ایک دفعہ کا ذکر ہے ٹینی اپنی ماما مینی کے ساتھ ایک خوبصورت سے جنگل میں جاتا ہے وہاں جا کر وہ اپنی ماما کے ساتھ ایک خوبصورت سا کیمپ لگاتا ہے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ماما کہتی ہے کہ میں لکڑیں جمع کر کے آتی ہوں پھر آج ہم اچھا سا گوشت کا سالن بنائیں گے اب جیسے اس کے ماما یہاں سے گئی تو ایک شیر اچانک سے آ گیا اسلام واریکم یوٹیوب پر جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم پیسہ تو بنا لیں ڈالرز میں بھی کمالیں لیکن جو کام ہو جو کونٹینٹ بنانا ہو وہ اتنا سیمپل ہو اتنا ایزی ہو اتنا آسان ہو جائے ہمارے لیے کہ ہم جلدی جلدی سے کونٹینٹ اپنا کریٹ کریں اور اس پر زیادہ وقت بھی نہ لگیں لیکن ڈالرز ہمیں اچھے خاصے ملیں تو اس لئے آج کا آئیڈیا میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یوٹیوب چینل آئیڈیا آپ ایسا کریں گے جس پر آپ کٹس کے لئے سٹوری بنائیں گے ہاں چاہیں تو آپ بڑوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کٹس آپ کو پتا ہے سٹوریز اور یہ چیزیں اور ایسے چینل زیادہ دیکھتے ہیں جو کہ کٹس کونٹینٹ ہوتا ہے اور بار بار دیکھنے کی وجہ سے ویوز اپ ہوں گے بار بار دیکھنے کی وجہ سے جب ویوز اپ ہوں گے تو پیسہ بھی اتنا ہی ملے گا زیادہ ملے گا اس لئے اس ویڈیو میں رہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کون سے سٹیپ کرنے اس لئے کنفیوز نہیں ہونا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی کافی رائٹ کا ایشو نہ آئے اس لئے سکیپ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک سے سمجھنا چاہتے ہیں اگر تو واقعی میں آپ ڈالرز میں کمانا چاہتے ہیں اگر واقعی میں آپ یوٹیوب چینل بنا کر یوٹیوبر بھی بننا چاہتے ہیں اور پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو تسلی سے بیٹھ کے دیکھیں تو جلدی جلدی میں بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کیا سٹیپ کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے سٹیپ ہمارا پہلا کیا ہوگا سٹوری کو جنریٹ کرنا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا آپ نے اینیمیشن کے لیے پکچر لینی ہوں گی جو کہ کوپی رائٹ فری ہوں گی اور تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا ایڈیٹنگ کرنا فورڈ سٹیپ کیا ہوگا اپلوڈ کرنا اور پھر فائب سٹیپ آپ کو پتا ہے ویوز اچھے خاصے آ گئے اور ریوینیو ہی ریوینیو ہوگا ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے سٹوری رائٹ کروانے اور سٹوری رائٹ کروانے کے لیے میں چیٹ جی پی ٹی پر آ چکی ہوں اور اگر تو آپ کو یہاں پر رائٹ کروانا کچھ نہیں آتا یا اگر آپ بگنر ہیں تو میں نے اوریڈیو اس پر ویڈیو بنائی ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی کلک پر آپ کیسے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں خیرے اب میں سٹوری سے رائٹ کروانا چاہ رہی ہوں کہ رومن میں مجھے لکھ کر دے اردو بھی نہیں لکھوانا چاہ رہی رومن میں کسی کو آسانی ہوتے default language کر دی ہے میں نے اب یہ کمانڈ میں نے اسے دے دی کہ مجھے سٹوری رائٹ کر کے دو ایک شیر پر ہو اور وہ بھی رومن اردو میں ہو تو یہاں پر آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب جنگلی بلی کا بھی درزکر آ چکا ہے اور اس طرح سے اگر آپ اسے اردو میں نکھوانا چاہ رہے ہیں تو اردو میں بھی لکھ کر دے دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے یہاں پر میں stop کر دوں گی تاکہ یہ stop ہو اب مجھے بل پر چاہیے اردو میں تو یہاں پر آ کر میں اردو سیلیکٹ کر لوں گی یہ ہے اردو اور میں اسے کپی کر کے پیش کر دوں گی رومن اب مجھے نہیں چاہیے جسٹ اردو میں چاہیے تو آپ یہ رکھیں اردو پر میں جیسے اب انٹر کروں گی تو یہ اردو میں لکھنا سٹارٹ کر دے گا چیٹ جی پٹی خیر اس طرح سے اس نے دیکھیں سٹوری ایک جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہے آپ نے سٹوری یہاں سے لے لینے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی کوپی رائٹ ڈیشو نہیں آئے گا آپ کو تو اس لئے یہاں سے میں فیلحال یہ سٹوری نہیں لے رہی آپ نے فرسٹ ٹیپ یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنا دماغ نہیں چلانا جسٹ آ کر چیٹ جی پٹی سے پوچھ لینا ہے کہ مجھے سٹوری رائٹ کر کے دو تو اب آتا ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے بلو ویلو پر سرچ کریں گے گوگل پر اور جیسے آپ اس پر آئیں گے اسے سائٹ پر چل جائیں گے تو بلو ویلو کی سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر اور ریڈی میں نے اکاؤنٹ بنایا ہویا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں ساتھ ہی آپ کو پکچر لگا دوں گی اس ویڈیو سے فری ہو کر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کا بنا ہویا ہے تو یہاں پر اب میں کلک کروں گی جوائن دہ فری بیٹا تو جیسے میں نے اس پر کلک کیا تو یہ دسکورٹ کے ساتھ ہمیں لنک کر دے گا نو تھینکس کرنا ہے اور آپ نے نیور مائن نہیں کرنا ایکسیپٹ انوائی پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ ہیشٹیک کے ساتھ کلک کریں گے اب جیسے اس پر آئیں گے تو آپ کو بلو ویلو بوٹ ملے گا اس پر کلک کر دیں گے اب اس کے بعد آپ نے میسج پر کلک کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے سٹوری کریٹ کی ہے تاکہ پہلے آپ کو دکھا دوں پھر بعد میں ہم ایک اور سٹوری کریٹ کریں گے آپ کے سامنے ہی تو یہاں پر میں نے اسے کمانڈ دے دی کہ مینی اور ٹینی تھے وہ جنگل کے لئے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک کیمپ سیٹ کیا لیکن اچانک سے شیر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی سٹوری آپ نے ڈال دینی ہے اب پھل حال یہاں پہ شیر نہیں آیا لیکن مجھے ان میں سے جو پکچر چاہیی تھی جیسے اپسکیلنگ آپ نے پہلے کی کرنی ہے یو ون اس کی اپسکیلنگ ہو جائے گی وہ بڑی ہو کر آ جائے گی یہ دیکھیں جیسے کہ یہ پکچر میں نے اپسکیلنگ کی تری ڈال پر کلک کریں گے اور یہ بھی سیو ہو جائے گی اب یہ تو پہلے والی سٹوری تھی جو کریٹ کی گئی تھی لیکن اب آپ نے کمانڈ کیسے دیکھنی ہے ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے اس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پر فارورٹ سلیش ایمیجن لکھنا ہے اب جیسے آپ صرف ایم اے لکھیں گے تو ایمیجن اوپر آ جائے گا یہاں پر آپ کلک کر دیں گے اب ایمیجن پرومٹ اس نے خود ہی دے دیا اب یہاں پر آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں اسی ایمیجن پرومٹ دینے کے بعد اسے سٹوری تھوڑی سی ہنٹ دے چکی ہوں کہ مجھے ایک الیفینٹ دکھاؤ جنگل میں اور وہ بھی چونٹی کے ساتھ تو اس سینڈ پر کلک کریں گے جیسے سینڈ پر کلک کریں گے تو یہ ہماری ایمیجنیشن ہے وہ کریٹ کرنا سٹارٹ کر رہے ٹھیک ہے یہ ہمیں کارٹون وائس مل گئی ہے تو سٹوری ہماری یہاں سے بننا سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتی ہوں اب آپ کو پکچر ون چاہیے پکچر ٹو اچھی لگ رہی ہے ٹری کونسی اچھی لگ رہی ہے ان میں سے آپ اسے بتا سکتے ہیں پہلے ہم نے پکچر ون کو بڑھا کرنا ہے تو یو ون پہ اب میں نے کلک کر دیا اب جیسے یہ چیز آ جائے گی تو آپ نے ڈوٹ پر کلک کر کے سیو کر لینا ہے اب میں کر لوں گی یو تھری اب سکیلنگ تھری ہو جائے گی اگر آپ کو اس میں تھوڑی سی چینجن کرنی ہے کہ آپ کو یہ ایلپینٹ کی پکچر اچھی نہیں لگ رہی آپ تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ پکچر تھری ہے ٹھیک ہے ویرییشن تھری آپ وی تھری پر کلک کریں گی ٹھیک ہے وی تھری کلک کر کے میں یہ کلک کریں گی تاکہ وہ جلدی سے دکھا دیا میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ویرییشن ہوگی تھوڑی سی کلرز بھی چینج ہوئے ہیں اس میں اب اپنی سٹوری کے حساب سے میں نے اپنی ساری پکچر جو لینی تھی ایلپینٹ کی وہ لے لی ہیں آپ کو پھر کبھی یہ شورٹ ویڈیو بنا کر دوں گی اور سٹوری بتاؤں گی کہ کیا تھی اس کی اور میں نے کیا کریٹ کی اب میں آپ کو یہاں پہ سارا طریقہ بتا چکی ہوں کہ آپ نے پکچر اصل میں کیسے کرنی ہوتی ہے اسے کیسے کمانڈ دینی ہے یہاں پہ ہمارا یہ کام ہو گیا ہوپسو آپ کو اتنی سمجھ آگئی ہوگی اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف یوٹیوب پر آپ نے جانا ہے گرین سکرین سپارکل ایفیکٹ کو آپ نے اس کی ویڈیو کو سیف کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے اپنی ویڈیو میں آپ یہاں سے کسی بھی قسم کا گرین سکرین وارے ایفیکٹ سیف کر سکتے ہیں جو آپ کو ڈیفرنٹ سپارکل دیتا ہو جیسے بھی آپ کو پسند آئے اب ہم نے ان چورٹ میں آ جانا ہے اور اپنی ویڈیو بنانا ہی ہے ویڈیو کیسے ایڈیٹ کرنی ہے اور سٹوری کیا ہے یہ اسی ویڈیو میں ہی دیکھتے جائیں ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیو پر جتنی بھی پکچر ہم نے اے آئی سے جنریٹ کروائی تھی یہ وہ ساری پکچر یہیں پہ لے کر آ جانی ہے اور وہ سپارکل والا گرین سکرین ایفیکٹ بھی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ جیسے اسے موف کریں گے تھوڑا سا کروما آپ کو نظر آ رہا ہوا اس پر کلک کریں گے اور یہ گرین والے سیلیکٹ کر لیں گے گرین والے کلر اس میں جیسے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کی گرین ایفیکٹ جتنا بھی ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے سٹریندھ کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سپارک ہیں اس میں گرین شیڈو آ رہا ہے تو آپ اسے زیادہ کر دیں گے ہمارے یہاں پر گرین سکرین ایفیکٹ بھی لگ چکا ہے جو کہ سپارکل تھے اب میں یہاں پر لے کر آوں گی میوزک مین جو بھی آپ نے وائس آور کی ہوگی آپ نے میوزک لے کر آنا ہے یہاں پر پلس پر آپ نے کلک کرنا ہے مائی میوزک پر آپ نے کلک کرنا ہے چیک مارک پر کلک کریں گے اب جیسی آپ پکچر کو کلک کریں گے تو آپ نے اگر ڈیوریشن بڑھانا ہے تو یہاں سے آپ ڈیوریشن بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں کی فریم کا یوز کروں گی تاکہ پکچر تھوڑی سی سلائٹ کی صورت میں آئے زوم ان بھی ہو زوم آوٹ بھی ہو تھوڑی سی اگر زوم آوٹ نہیں ہوتی تو سائٹ پر بھی چلی جائے اگر آپ یہ ایفیکٹ یوز نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ ایفیکٹ میں جائیں گے وہاں پر سلو والا ایفیکٹ چوز کر لیں گے وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اس کے لئے اس ایفیکٹ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں تو اگر آپ اس کی فریم کو فالو کرنا چاہتے ہیں میرے اس ٹیٹوریل کو تو فالو کر سکتے ہیں ورنہ وہ آپ سلو مو والا ایفیکٹ لگا دیں اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایفیکٹ کیسے لگانا ہے آپ چاہیں گے وہ ٹیٹوریل میں بنا دوں تو آپ مجھے کومنٹ کریں گے ایڈیٹنگ ہماری فالو ہو چکی اب ہم نے انشورٹ کا یہ جو وارٹر مارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریموو کرنا ہے اس پر کراس پر کلک کریں گے جیسے ہی تو یہاں پری ریموو پر آپ کلک کریں گے ایڈوٹائزمنٹ دیکھیں گے انہیں پیسہ ملے گا اور آپ کا جو انشورٹ کا وارٹر مارک ہے وہ ریموو ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر آ کر سیف کرنے نہ ہے اگر تو آپ نے یہ ویڈیو کہیں سکپ نہیں کی ہوگی تو آپ کی یہاں پر سارے میتھرڈ سمجھ میں آگے ہوں گے لیکن آپ کے کوئیس قویسٹن کا آنسر بھی دیتی جاؤں ہو سکتے آپ بعد میں پوچھیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کوپی رائٹ ایشو تب آئے گا جب آپ کسی اور کے روم میں جا کر مین اوز کی ایمیجز اٹھائیں گے روکیز جسے کہتے ہیں اور یہ ایگزیمپل میں نے روم کی اس لیے دیئے ہیں وہاں پر مختلف کریٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ خود کریٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی نہ اٹھائیں ایمیجز کیونکہ کونٹینٹ کا آنسر وہی ہوتا ہے اس لیے وہ کوپی رائٹ ایشو آپ کو دے سکتا ہے لیکن اگر یہاں پر آپ کو بتا دو جس کا بھی ایکسپائر ہو جاتا ہو اگر آپ کا ڈسکورٹ یا پھر بلو ویڈیو پر نہ بنتا ہو اکاؤنٹ تو میں نے اوریڈی اس پر ویڈیو بنائی ہوئی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا ہے وہ پہلے سے اوریڈی میں نے بتایا ہوئے اس لیے اس ویڈیو کو بھی سکپ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ایسا میں نے بتایا ہوئے کہ اگر آپ کا ایکسپائر ہو جائے ایکاؤنٹ یا پھر نہ بن رہا ہو تو وہ ایشو بھی میں نے وہاں پر ڈسکس کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور مجھے آپ آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر یا پھر کسی اور کونٹینٹ پر میں ویڈیوز اور لے کر آؤں تو آپ مجھے اپنی فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان